لکھنو میں دیر رات پی اے سی کی ایک انسپیکٹر کی کولی مار کر ہتیہ ہو گئے ایسے میں جو ان کی پتنی ہیں انہوں نے کئی سنگین عاروب بھی لگائے اور کئی جو ہے لڑکیوں کے نام بھی لیے کہ ان کے ساتھ ان کا رشتہ تھا اس طریقے کی باتیں بھی کہیں سائد بھی بات کی یہی وجہ ہے ہم ان کے شنگار نگر والے ایک مکان میں موجود ہیں جہاں پر بتایا کہ بیوات کی جڑ ہو سکتی ہے یہ بتائیے کہ کل جن کی ہتیہ ہوئی ہے ان کو آپ جانتی تھی وہ کون ہے اور کس کے مکان یہ انہی کا مکان ہے اور یہ قرائدار پر ہم لوگ رہتے تھے جیسا کہ ان کی پتنی نے بیان دیا ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے تو اگر ان کو ایسا کچھ ڈاؤڈ تھا تو اپنے پریوار کو بتا کے ہم لوگوں کو نکلوا سکتی تھی انہوں نے کل ہی یہ بیان کیوں دیا اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہتیہ ہم نے کروائی ہے ان کا ہتیہ کر کے ہم کو کیا ملے گا اور ہم ایسے نہیں ہے کہ ہماری پہنچ بہت ہے ہم لوگ چھوٹے انسان ہیں کبھی ہم لوگوں کا پہنچ آپ ہمارا پورا ڈیٹا نکلوا لیجے کبھی ایسے کاموں میں کبھی نہیں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں کتنے لوگ مکان میں رہتے ہیں یہاں پر تین لوگ رہتے ہیں آپ کے علاوہ نہیں میروں کو لے کے تین لوگ ہیں آپ کیا کرتے ہیں جاب کرتے ہیں ریال اسٹیٹ میں تو وہ یہاں پر آتے تھے جو اسکے سنگ ہیں وہ یہاں پر آتے تھے انسپیکٹر پیسہ لینے کس سے بات چیز ہوتی تھی کیا کہتے تھے قرائے لینے آتے تھے بس وہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ کسی لڑکی کو دیکھا گیا تھا ان کے گھر میں ان کی بیٹی نے اس بات کی تفصیص کی ہے تو وہ کون تھا لڑکی کیا ویواد تھا اس بارے میں مجھے نہیں پتایا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیوال کود کر وہ اس کے پیچھے بھی گئے تھے جب اس بات کا پورا بیواد ہوا تھا اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے آپ نے نہیں اور جو دو اور نے قرائے دار رہتے ہیں وہ لوگ کون ہیں کیا کرتے ہیں وہ سویٹی روم میٹ ہے تیاری کرتی ہے اور اس کا بھائی ہے فلپ کارٹ میں جاب کرتا ہے کی رہنے والے آپ ہم سلطان پور کے بورائی بریلی کیا لگ رہا ہے جو جس طریقے سے بیان دیا کہ اس مکان میں قرائے دار میں کئی لڑکیاں رہتی ہیں انہوں نے کہا ہے سی ڈی آر نکلوائی ہے ہر چیز چیک کروائی ہے انہوں نے جس طریقے کا بیان دیا ہے سی ڈی آر پہ تو پورا پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کس سے بات کرتے ہیں کیسا کیا کام ہے وہ ساری چیزیں نکلوائے کے لے کے آئیے تب ہم اس پہ بات کریں اب ایسے کسی نے آروپ لگا دیا ایسا تو ہے نہیں کہ کسی نے بول دیا آپ لوگ مان لوگے ابھی جلدی حالی میں وہ کب آئے تھے انسپیکٹر وہ گیارہ تاریخ آئے تھے گیارہ تاریخ آئے تھے نہیں بس مطلب کچھ بیواد ہوا تھا ان کے ہزبین کے ساتھ میں تو ہم ہی لوگوں نے بلایا تھا آپ لوگوں کے بیواد نہیں دیدھی آتی ہیں ان کے ہزبین میں بیواد ہوا تھا کیونکہ بہنوئی بیعہ رہتے ہیں بہنوئی نہیں میری میرے ماما کی لڑکی ہے تو ان کے ہزبین آئے ہوئے تھے تو انہوں کے بیچ میں دونوں لوگ کے بیچ میں کچھ بیواد ہو گیا تھا تو ہم نے بھائیہ کو بلا دیا تھا اچھا ایک انہوں نے شب دیوز کیا کہ کئی لڑکیوں سے ان کے سمبند تھے اس طریقے کی بات کہا اس کو لے کر بھی بیواد تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہاں آتے تھے بتاتے تھے کہ اس طریقے کی یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا آپ محلے میں پوچھ لیجے ان کے جتنے کانٹیکٹ ہیں ان سے پوچھ لیجے وہ سب لوگ بتا دیں گے وہ کس طرح کی انسان تھی آپ ان کی بی بی کے حساب سے سب چیز مت لیجیے کیونکہ ان کا جانہ تنگ مجھے پتا ہے ان کے ساتھ کچھ اچھا رسٹہ نہیں تھا کس وجہ سے لگتا ہے اس کے بارے میں تو مجھے اتنا نہیں پتا ہے بس وہ کہتے تھے کہ میرا پاری بارک ایسا کچھ صحیح نہیں رہتا ہے کافی پاریسا جب روم پہ آتے تھے کبھی کبھی وہ بتانے لگتے تھے تو پھر کافی پاریسان ہو جاتے تھے ہم لوگ پچھتے تھے کبھی کبھی وہ کھانا کھانا بھی نہیں پوچھتی تھی تو یہاں پہ آکے کھا لیتے تو ہم لوگ پھولتے تھے بیا ہی چیز پار آسانی ہے تو کھا لیا کری ہیں یہ پہ آکے کھانا پانی کچھ بھی نہیں بولتی پچھلے دو مہینے سے انہوں نے بولا تھا ملت صحیح سے بات کر رہی تھی جب بھی بات ہوئی تھی صحیح سے بات ہوئی تھی اس کے پہلے انہوں نے کبھی صحیح سے بات بھی نہیں کی تھی کوئی اور بھی سخص ہے لگتا ہے آپ کو اس وجہ سے بھی لڑائی جگڑا ہوتا تھا ان کے بیچ میں ہاں ان کی وائف جو ہے کئی بار پکڑی گئی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی ناراضگی رہی ہو کسی اور سخص کے ساتھ میں گھر میں نہیں انہوں نے مطلب ستی سر نہیں بتایا تھا کہ ان کی وائف کو کسی نے دس نبے پر کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا لڑائی جگڑا انہوں نے کیونکہ وہ ہمیشہ دھم کی دیتی تھی کہ اگر آپ میرے ساتھ کچھ کرو گے تو میں خود بھی مر جاؤں گی اپنی بیٹی کو بھی مار کے آپ کا ہی نام لگا دوں گی کافی اس بات میں پریشان رہتے ہیں کون وہ سکس ہے جس کے بارے میں کچھ جانکاری لگی کسی لڑکے پر جو ملا تھا کبھی آتا جاتا ہو گھر میں نہیں نہیں اس کے بارے میں کچھ ملے کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جس طریقے سے کلات میں گھٹنا ہو جس طریقے کے وہ انسان تھے ان کا کبھی کسی سے کوئی لڑائی جگڑا اگر کچھ ہو بھی جاتا تھا وہ بلتے تھے چھوڑو جانے تو وہی بڑے ہو گئے چلو کوئی بات نہیں چھوڑو جانے تو آپ اس کے بارے میں جہاں پہ وہ کام کرتے تھے وہ پوچھ سکتے وہ صحیح سے بتائیں گے ساتھ چیز کیونکہ جتنا ہم لوگ جانتے ہیں وہ کبھی ایسا کسی کے ساتھ کبھی کوئی رنجیس نہیں تھا پتنی نے یہ کہا کہ ہم کار میں بیٹھے رہے اور ہتھیارہ آیا اس نے ہتھیار کی اور تب ہم جگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہتھیارہ مار کے چلے جائے اور آپ جگ ہو تب اس میں بھی کچھ سسپیکٹیڈ موسیقی